اسلام علیکم میں یہاں یوز کر رہی ہوں ٹیکنو فون اور اس میں آپ کو سیکرلی وارٹس ایپ یوز کرنے کا ایک ہیڈن فیچر ملتا ہے یہ فیچر آپ کو انفینکس کے تمام فونز میں بھی مل جاتا ہے اس فیچر کو یوز کرتے ہوئے آپ وارٹس ایپ پہ آنے والی کول کی وائس ریکارڈنگ کر سکتے ہیں اس کے تمام میسجز کو ریڈ کر سکتے ہیں جسے سینڈ کرنے والے ڈیلیٹ کر چکا ہو آپ چاہیے میسجز بوائس میسجز ہو یا ٹیکس میسجز ایون آپ بلو ٹک لگائے بغیر وارٹس ایپ پہ آنے والے تمام میسجز کو ریڈ کر پائیں گے مینز کے آپ وارٹس ایپ پہ آنے والے تمام میسجز کو ریڈ کر لیں گے اور سینڈر کو پتہ بھی نہیں چلے گا یعنی اس کو بلو ٹک شو بھی نہیں ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ وارٹس ایپ پہ بیوٹی موڈ آن کر کے ویڈیو کال بھی کر پائیں گے جسے آپ مور بیوٹی فل دکھیں گے اس کے علاوہ اس ہیڈن فیچر میں اور بھی بہت کچھ ہے بس آپ یہ سمجھ لیں کہ اس فیچر کو یوز کرنے کے بعد آپ کو وارٹس ایپ کے لیے پلے سٹور سے ایکسٹر ایپس کو ڈاؤنلوڈ نہیں کرنا پڑے گا تو اس کے لیے آپ کو ویڈیو کو لاس تک واش کرتے رہنا ہے اور بلکو بھی سکپ نہیں کرنا ہے تو چلیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اس فیچر کے لیے جانا ہے آپ کو اپنے فون کی سیٹنگز میں اور جب آپ اس کو ڈریک کریں گے تو نیچے آپ کو مل جائے گا سوشل ٹربو سوشل ٹربو اوپن کرنے کے بعد ہمیں ٹاپ پہ مل جاتا ہے وائس ریکوڈر اسے اوپن کر لیتے ہیں تو یہاں پہ جو رائٹ سائیڈ پہ آپ کو بٹن نظر آ رہا ہے اس کو اپنے ایکٹیویٹ کر لینا ہے یہ کیا کرے گا کہ وٹس اپ پہ جو بھی آپ کو کالز آئیں گی ان کالز کو ریکوڈ کرنے کے لیے آپ کو ایک بٹن شو کرے گا میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے کال آئی ہم اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے میں نے کال آٹینڈ کیا تو یہاں پہ ایک مائک شو ہونے لگ گیا تو اس مائک کے بٹن کو میں فرس ٹائم پریس کروں گی تو کال کی ریکوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد جب میں اس کو سیکنڈ ٹائم پریس کروں گی تو کال کی ریکوڈنگ سٹاپ ہو جائے گی اور اگر آپ اپنی کال کی ریکوڈنگ فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اگین سوشل ٹربو میں وائس ریکوڈر میں آنا پڑے گا تو یہ اس میں آپ کو مل جائے گی اور اگر آپ اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو اس کے بعد یہاں پہ لانگ پریس کریں گے انڈ ڈیلیٹ کی آپشن شو ہو جائے گی اور آپ اس کو ڈیلیٹ کر پائیں گے نیکس آپشن ہے ہمارے پاس ویڈیو بیوٹی موڈ یہ کیا کرتا ہے آپ کی سکن کو بہت سمودر اور برائٹر شو کرتا ہے اس کو کلک کر کے اوپن کر لیتے ہیں اور اس کو یہاں سے ہم کر لیتے ہیں ایکٹیویٹ جب آپ کو کوئی ویڈیو کول آئے یا اگر آپ کو کوئی ویڈیو کول کریں گے تو آپ کو سوشل تربو کا بٹن شو ہو جائے گا اور اس میں آپ کو آپشن شو ہوں گی جو فرسٹ آپشن ہے وہ ہے وائس ریکارڈنگ کی سیکنڈ آپشن جو آپ کو شو ہو رہی ہے وہ ہے بیوٹی موڈ کی اس کو آپ اینیبل کر دیں گے تو آپ کا بیوٹی موڈ آن ہو جائے گا اور آپ مور بیوٹی فل اگلے بندے کو شو ہوں گے اور جو تھرڈ آپشن آپ کو شو ہو رہی ہے وہ ہے فلیش کی تو آپ تھرڈ آپشن کو اگر اینیبل کر لیتے ہیں تو آپ کے جو ڈیوائس کی فلیش لائٹ ہے وہ آن ہو جائے گی اور آپ کے فیس کیوپر موبائل کی لائٹ پڑے گی جس کی وجہ سے اگر آپ اندھیرے میں بھی بیٹھے ہوئے تو بھی آپ ویڈیو کل کر پائیں گے نیکس پیچر ہے یہاں پہ سٹیکر میکر اگر آپ خود کا کوئی سٹیکر یعنی اپنی پکچر کا سٹیکر کرنا چاہتے ہیں اس کو اپنے فرنڈز کے ساتھ ازا سٹیکر شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے یہاں آپ کو کریئیٹ سٹیکر پہ کلک کرنا ہے اگر آپ گیلری میں سے پکچر کو سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپن گیلری پریس کر لیں اگر انسٹنٹ پکچر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ٹیک فوٹو تو میں گیلری میں سے پکچر سیلیکٹ کر لیتی ہوں تو یہ پکچر سیلیکٹ کر لی ہے تو اس کو ایز سٹیکر سیلیکٹ کرتی ہوں پھر آپ کو نیکس آپ شن کو یوز کر 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 اس پیکٹ کو کرنے کے لیے مجھے اٹلیس 2 مور سٹکرز ریکوائر ہیں تو میں مزید سٹکرز کو یہاں پر کر لیتی ہوں میں گیلری میں سے پکچر کو سیلیکٹ کر لیتی ہوں نیکس پکچر میں نے سیلیکٹ کر لی ہے اب میں ہمیں ٹیکسٹ انٹر کر دکھاتی ہوں آپ کو کوئی بھی ٹیکسٹ آپ یہاں پر انٹر کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس ٹیکسٹ کی سٹائلنگ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو سٹائل کا بٹن پریس کرنا ہے یہاں سے کلر چینج کرنا ہے ہم اس کو ری سائز بھی کر سکتے ہیں انڈ چیک مارک یہ آگیا ہمارے پاس ٹیکسٹ ہم اس کو ری سائز بھی کر سکتے ہیں انڈ ری پوزیشن بھی کر سکتے ہیں یہ جو نیچے رائٹ سائیڈ پر آپ کو بٹن چھو رہا ہے اس کو پریس کرتے ہوئے انڈ چیک مارک اگین چیک مارک تو ہمارے پاس یہ سیکنڈ سٹیکر کریٹ ہوگی تو اب ہم تھرڈ سٹیکر اس کے لیے کر لیتے ہیں اوپن گیلری تو اب اس پکچر میں آپ دیکھئے کہ ہم تھرڈ آپشن کو یوز کر رہے ہیں کٹ آؤٹ تو کٹ آؤٹ میں آپ یہ کریں گے کہ آپ پوری پکچر میں سے کوئی ایک پارٹ کو کٹ کرنا چاہتے ہیں ایسا سٹیکر تو اس کے لیے آپ کو کٹ آؤٹ کے بٹن کو پریس کر لینا ہے یہ جو نیچے تھرڈ آپشن آپ کو شو ہو رہی ہے اس کے بعد اپنی فنگر سے کوئی سی بھی شیپ دیں گے تو اس شیپ میں آپ کی پکچر سیلیکٹ ہو جائے گی جیسے میں اپنی فنگر سے اس پکچر کے اراؤنڈ ایک سرکل کر لیتی ہوں تو اب اس پکچر کا یہ پارٹ ایسا سٹیکر سیو ہو جائے گا اگین چیک مارک تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھرڈ سٹیکر بھی کریئٹ ہو گیا جو پہلی دو پکچر ہیں ان میں بھی آپ اسی طرح سے چاہیں تو پکچر کا کوئی پارٹ ایسا سٹیکر کر سکتے ہیں اس میں آپ بہت سارے اور بھی ایمیجز ایڈ کر سکتے ہیں مگر ایٹ لیسٹ اس گروپ کو کریئٹ کرنے کے لیے آپ کو تھری سٹیکرز ریکوائیڈ ہیں تو وہ میں نے یہاں پہ ڈال لی ہیں اب اس کو میں ایڈ ٹو وٹس اپ کر لیتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ اس کو وٹس اپ سے کس طرح سے شیئر کر سکتے ہیں ایڈ ٹو وٹس اپ ایڈ تو یہ وٹس اپ میں ایڈ ہوگی اب ہم چلتے ہیں وٹس اپ میں تو وٹس اپ میں انٹر ہونے کے بعد ہم اس ایموجی کو کلک کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ فورت پہ ہمارا ٹو پک ہنڈ پڑ ہ رہا ہے اس کو کلک کرک کیا اوپن کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں اس ٹکر پک میں جو بھی آپ کے ٹکرز جتنے بھی آپ نے کریائٹ کیا تھے وہ آپ کوочьاہ رہے ہیں تو اِس کو کلک کیا تو ہمارا ٹکر سے مجھتے ہیں وَوْا ٹنگ سچ ٹیکر ق nivel ایٹ Environmental ہر جائے اس ٹکرد کی本ٹن کو پریس کر دیں گے ڈیک سٹیکر آپ کے نٹر اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے سوشل تر بو میں جا کر اس ٹیکر پیک کو کس طرح سے ریموو کرنا ہے سوشل تر بو میں سٹیکر میکر کو آپ نے اوپن کرلینا ہے نیچے آپ کو یہ آپ کا سٹیکر پیک شو ہو رہا ہے اس کو کلک کر کے اوپن کر لیجئے اور رائٹ سائٹ پہ آپ کو اوپر 3 ڈا یہ دور شو ہو رہے ہیں اس کو کلک کر لیجئے انڈے لیڈ سٹیکر پیک یہ ہمارا سٹیکر پیک یہاں سے ہو گیا 좋다 تو نیکسٹ آپشن ہے پیک موڈ یہ بہت ہی زبردست فیچر ہے سم ٹائم میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ٹیکس میسج کرتا ہے ورس اپ پہ یا کوئی وائس میسج کرتا ہے اور آپ کے اس کو ریڈ کرنے سے پہلے ہی وہ اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے تو وہ سبھی میسجز آپ یہاں پہ ریڈ کروائیں گے ایون وائس میسج ہے تو آپ اس کو سن پائیں گے اس کے لیے آپ کو اس کو کر لینا ہے اوپن اور یہاں سے جو ٹاپ بٹن ہے اس کو کر لیں گے آپ اینیبل بس اس کو آپ نے یوں ہی ایکٹیویٹ کرنا ہے تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح سے آپ پیک موڈ پہ میسجز ریڈ کر پائیں گے اور اگلے بندے کو بلو ٹک شو بھی نہیں ہوں گے تو دیکھیں یہاں پہ میسج آ چکے ہیں اب ہم یہاں سے پیک موڈ میں ہی رہتے ہوئے ان میسجز کو ریڈ کریں گے ہائے تھانکس وارس اپ تو ان میسجز کو ہم نے ریڈ کر لیا اور اگلے بندے کو بلو ٹک بھی شو نہیں ہوں گے آپ اس کے پاس وٹس اپ پہ کام بھی کریں جو بھی کریں گے ہم نے اس کو اپن کر لیا وہ ہمیں یہاں پہ شو ہو رہا ہے کہ ہم نے ابھی تک میسجز ریڈ نہیں کیے یہ ٹاپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مائی جیز ہی ہے اور اس پہ ٹو میسجز شو ہو رہے ہیں جو کہ ہم نے ابھی تک ریڈ نہیں کیا جبکہ ہم پیک موڈ میں ان میسجز کو ریڈ کر پائیں ہیں اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر کوئی میسج آپ کو سینڈ کر کے ڈیلیٹ کر چکا ہے تو اس کے لیے آپ میسجز کو کس طرح سے ریکاور کر کے ریڈ کر پائیں گے یہ میری ڈیوائس نمبر ٹو ہے اور میں نے ڈیوائس نمبر بان پہ میسجز سینڈ کرنے کے بعد ڈیلیٹ فور ایوریون کر دیا ہے تو آپ نے دیکھا کہ میسج تو ادھر ڈیلیٹ ہو گیا مگر اب ہم یہاں سے پیک موڈ میں اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں کیا ہوا تو لکھا وہاں آ رہا ہے فورت نمبر پہ I'm going for shopping اور next year this message was deleted تو ٹھیک ہے یہ میسجز ڈیلیٹ ہو گیا ہم نے read نہیں کیا یہ یہی شو کر رہا ہے مگر ہم نے یہاں پہ آکے read کر لیا کہ کونسا message ڈیلیٹ ہوا تھا تو اس کو easily ہم نے یہاں سے recover کر لیا تو ہے نا یہ amazing feature تو whatsapp میں آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ابھی تک messages میں یہی ہے کہ ہم نے messages کو read نہیں کیا ہے اور ایک message ڈیلیٹ بھی ہو چکا ہے اگلے بندے کو بالکل بھی ڈیلیٹ نہیں ہوگا کہ آپ نے یہ messages read کر لیا next ہے flashlight notification تو اگر ہم اس کو enable کر لیتے ہیں تو جب بھی آپ کے وہ whatsapp کے اوپر کوئی call آئے گی تو آپ کی flashlight blink کرے گی جس سے آپ کو دور سے یہ idea ہو جائے گا کہ آپ کے whatsapp پہ کوئی call آ رہی ہے اور next option ہے ہمارے پاس whatsapp status whatsapp status کیا کام کرتا ہے اس کو بھی open کر کے check کر لیتے ہیں تو top پہ ہے ہمارے پاس automatically save browser status اگر ہم اس کو enable کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس جو بھی whatsapp میں status شو ہوں گے وہ automatically یہاں save ہو جائیں گے next ہے اس کی automatically clean up status تو یہ limit ہے ہمارے پاس کہ اگر آپ اس میں سے جو بھی limit select کریں گے تو اس کے according وہاں سے status save ہونے کے بعد اتنے days کے بعد delete ہو جائیں گے تو یہاں پہ 15 days کی وقت limit رکھی ہوئی ہے تو جو بھی whatsapp status مجھے میں اپنے whatsapp پہ دیکھتی ہوں تو یہاں پہ save ہوں گے بات 15 days کے لیے ہوں گے اور automatically یہاں سے وہ delete بھی ہو جائیں گے جسے میرے موبائل میں زیادہ burden بھی نہیں پڑے گا next option ہے ہمارے پاس clean whatsapp تو یہ کیا کرے گا whatsapp میں جو useless files ہیں بہت long time سے پڑی ہوئی ہیں اگر آپ ان کو delete کرنا چاہتے ہیں آپ نے موبائل کی space کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو click کریں گے تو آپ کی ساری useless files آپ سے پوچھی جائیں گے کہ آیا کہ ان ان files کو delete کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے ان files کو delete بھی کر بائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں clean اور ہے تو یہاں آپ نے دیکھا کہ clean whatsapp آگے اس میں کچھ files بتائے گئے ہیں کہ whatsapp میں یہ یہ files پڑی ہیں ان میں سے جو files آپ click کریں گے ان کے detail ملے گی ساری files آپ کے سامنے آئیں گے like میں یہاں سے اگر audio کو click کرتی ہوں تو میرے پاس ساری audio files آ جائیں گے میں ان کو سننے کے بعد یہاں سے check mark لگاؤں گی تو وہ میں ان files کو delete کر پاؤں گے تو بہت یہ آسانی سے ہم اپنے موبائل device میں اپنی space کو بڑھا پائیں گے next ہے whatsapp mode تو یہ کیا کام کرتا ہے کہ جب آپ اپنے سیم کی اوپر internet package activate کرتے ہیں تو اگر آپ اس کو صرف whatsapp پر use کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ اس کو یہاں سے enable کر لیجئے and ok یہ کیا کرے گا تو جب آپ نے اس کو enable کیا ہوگا تو جو بھی آپ کا data consume ہوگا صرف whatsapp کی اوپر ہوگا باقی applications پر اوپر بلکل بھی یہ use نہیں ہوگا کوئی بھی notification ان کے اوپر نہیں آئے گی until unless کہ آپ ان applications کو خود سے جا کے اوپن کریں تو یہ سارا data آپ کے whatsapp پر use کرے گا sometime ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ package end ہو رہا ہے اور data بالکل تھوڑا سا رہا گیا اگر آپ نے اس کو on کیا تو اس ساری applications کی notification آ جائیں گی اور اگر آپ whatsapp کو message read بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ نہیں کر پائیں گے تو یہ بہت ہی اچھا feature ہے اس point of use i think کہ میں نے detail میں آپ کو اس feature کو use کرنے کا method بتا دیا ہے اگر پھر بھی آپ کو کوئی confusion ہوتی ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں techno mobile سے related میں نے اور بھی ویڈیوز کو upload کر رکھا ہے اگر آپ ان ویڈیوز کو watch کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے description میں آپ کو ان کا link مل جائے گا یا ویڈیو کے end پہ آپ کو ایک playlist مل جائے گی جس کو click کر کے آپ ان تمام ویڈیوز کو watch کر پائیں گے i hope کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو like کر دیں اور اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو subscribe بھی کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن جو کہ notification کا button اس کو بھی ضرور press کر لیجئے گا تو ٹھیک ہے ملتے اپنی اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ stay tuned ملتے اپنی امید